نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فأوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی بدلہ لینا قرآن میں ارشاد ہوا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَآَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ اگر تم بدلہ لو تو اسی کے مثل بدلہ لو جو تمہارے ساتھ کیا گیا ہے جیسا کوئی کرے ویسا تم کر سکتے ہیں صورت النحل یہاں الفاظ بظاہر عام ہیں مگر اس کا یہ مطلب لینا سرہ سر غلط ہوگا کہ کوئی شخص آپ کو گالی دے تو آپ بھی اس کے جواب میں اس کو اسی طرح گالی دینے لگے یہاں اگرچہ کوئی شرط مذبور نہیں مگر وہ یہاں مفہوم یعنی انڈرسٹوڈ ہے وہ شرط یہ کہ تم جو بدلہ لو وہ اسلامی اخلاق کے دائرے میں ہو نہ کہ اس سے باہر کیا شرط ہے اسلامی اخلاق کے دائرے میں بدلہ لو معروف اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہی ہم اپنے کسی مخالف کا جواب دے سکتے ہیں نہ کہ معروف اسلامی اور اخلاقی حدود کے باہر کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے لیے بدل لیمٹس کرنا چاہیے باؤنڈریز کے اندر کرنا چاہیے مثلاً کسی نے ہمارے خلاف نعرہ لگایا تو ہم اس کو پتھر نہیں مار سکتے کسی سے ہم کو اصولی اختلاف ہے اصول کی بنیاد پر تو ہم الزام تراشی کے انداز میں اس کا جواب نہیں دے سکتے کسی قوم کے ایک فرد نے زیادتی کی ہے تو ہم اس قوم کے دوسرے افراد سے اس کا بدلہ نہیں لے سکتے کسی قوم کے ایک فرد نے زیادتی کی ہے تو ہم دوسروں سے نہیں بدلہ لیں گے یہ مطلب ہے کسی نے الفاظ کے ذریعے ہماری دل آزاری کی ہے تو ہم گولی اور بم سے اس کو سزا نہیں دے سکتے کسی نے ہم کو مالی نقصان پہنچایا تو ہم اس کو قتل کر کے اس سے انتقام نہیں لے سکتے اسی کے ساتھ اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ بدلہ لینے کی بھی ایک حد ہے مومن اسلامی اخلاق کے باہر جا کر کسی سے بدلہ نہیں لے سکتا مثلا کوئی گالی دے تو وہ اس کو گالی نہیں دے گا کوئی الزام تراشی کرے تو اس کے جواب میں الزام تراشی نہیں کرے گا کوئی شخص کمینہ پن کا انداز اختیار کرے تو وہ اس کے لیے کمینہ نہیں بن جائے گا مثلا کوئی اگر آپ کے چینگیں اتار رہا ہے تو آپ بھی کیا کریں گے چینگیں اتارنے کا مطلب آتا ہے نقلیں اتارنا ایسے مواقع پر مومن کو بدلہ لینے کی بجائے اعراض کرنا ہے مومن اسلامی اخلاق کے دائرے میں بدلہ لے سکتا ہے مگر معاملہ اسلامی اخلاق کے دائرے کے باہر کا ہو تو وہ خود صبر کرے گا اور معاملہ کو خدا کے حوالے کر کے خاموش ہو جائے گا برابر کا بدلہ لینا اسلام میں جائز ہے مگر بدلہ لینا اتنا نازک کام ہے کہ جو شخص خدا سے ڈرتا ہو وہ اس کو زیادہ محفوظ طریقہ سمجھے گا کہ بدلہ لینے کی بجائے اس کو معاف کر دیں کیا سمجھ میں آئے جب تک کوئی زیادتی کرتا تو ہم مظلوم ہوتے لیکن جب ہم برابر کے بدلے سے زیادہ کر لیتے تو ہم ظالم بن جاتے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے تو تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے آج اتنا ہی کافی ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشد واللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانہ وتعالی سبحانہ وتعالی شکر موسیقی 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 موسیقی